السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے جدھر بھی ہوں گے اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے ناظرین آج ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہمارے بائی یا بینے لوگوں کے امداد کے لیے اسمان لے کے جاتے ہیں ان لاکھوں میں جہاں سلاب کا کافی نقصان ہوا ہے تو ان کے لیے کچھ معلومات ایسی تھی جن کا ان کو جاننا بہت ضروری ہے جو ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں وہ کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ سلاب زدگان کو امدادی کیمپس میں شہریوں کی طرف سے بعض چیزیں ایسی بھی پہنچائی جا رہی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے یا جو فوری تر جہاد میں شامل نہیں ہے جیسے کہ پرانے کپڑے یا جوتے کمبل رضائیاں پکا ہوا کھانا یا بغیر ابلہ دودھ تو ناظرین یہ دیکھیں سکتے ہیں آپ کہ اتنا نقصان ہوا ہے اتنا پانی جہاں نکلا ہو اتنا بڑا جب دریاب جہاں سے گزر کے گیا ہو تو کتنا نقصان ہوا ہوگا اس لاکے کا ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں سوات مالکن لوئی دیر بہرین اپردیر مہنگوہ راکا لام ٹانگ اور اس کے علاوہ بلوچستان سارا ہی ہے اور اس طرح پنجاب سندھ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے تو اس سلسلے میں مارے کچھ بھائی نکلے ہوئے جن کا نام آخر میں آپ کو لوں گا ویسے تو ماشاءاللہ سارے کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں مگر میرے جو ذہن کہتا ہے آپ کو مشورہ دوں گا جیسے موارے بھائی گئے ہوئے ہیں السلام علیکم یہ رات کے تقریباً گیارہ تیس بجے کا وقت ہے ساڑھے گیارہ بجے کا اور ہم موجود ہیں شہداد کورٹ کے قریب شہداد کورٹ کا راستہ بند ہے آگے سے پانی کی وجہ سے اور یہ ہم راشن لے کے آئے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کتنے مشکل حالات میں اور پانی سے یہ سب لوگوں کے گھر پانی میں ہیں یہ پیچھے آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہوں گی یہ پانی میں ڈوبے ہوئے گھر ہیں اور ان کی چھتوں پر یہ ساتھی لوگ رہ رہے ہیں وہاں سے یہ راشن لینے کے لیے اور یہ اپنا سامان جو ہم نے ان کو اعلان کیا ہے وہ لینے کے لیے آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کشمیر ڈیال ازد کشمیر میں جو کیمپ لگی ہوئے ہیں آرمی والوں کا بھی لگا ہوا ہے اور اس طرح کشمیر یونائیٹڈ والوں کا بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سارے اپنی جگہ اچھا کام کر رہے ہیں مگر میرا مشہور آپ کو یہ ہے کہ آپ سب کو دیں جہاں پاس کوئی ہے ایسے تنظیمیں ان کو دیں مگر میرا مشہور آپ کو یہ ہے کہ آپ شبان ختم نبوت والے جو بہت ہی اچھے احسن انداز سے تقسیم کر رہے ہیں یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ برطن بھی رکھے جا چکے ہیں اور راشن بھی رکھ دیئے سارا اور اب بھی انشاءاللہ اللہ دیر آٹا آنے والے تو اس کے بعد ہم اس کو تقسیم کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تھوڑی سی بات کریں گے ان کو ترغیب دیں گے دین کی اللہ کی طرح متوجہ ہونے کی اس کے بعد دعا کریں گے اس کے بعد انہیں انشاءاللہ جاس لے لیں گے آس جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئیستان کا علاقہ تھا جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہمارے شبان ختم نبوت کے جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں اگر ان کو آپ کوئی راشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی چیزیں تاکہ آپ کا راشن آپ کا مال جو بھی ان حقداروں تک آسانی سے اور آسان انداز سے پہنچے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو ان کا کونٹیکٹ نمبر کونٹیکٹ یا بینک اکاؤنٹ نمبر جو بھی ہے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کومنٹس میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے علاقہ اور ان کے لیے جو چیزیں ضرورت خاص کر کچھ چیزیں میں نے جو ضروری ہیں وہ میں اپنے پاس رسٹ میں لکھی ہوئی ہیں جو ان کو بہت ہی اندہائی ان کو ضرورت ہے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ہے کہ خوشک اندن مچس ممبتی مٹی کا تیل لکڑی اور کیونکہ چھولے تک جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نمبر دو جو ہیں پینے کا صاف پانی اور نلکے کا کام نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح بجلی سلاب زدہ علاقوں میں احتیاط کارٹ دی جاتی ہے اسی طرح احتیاطاً بیلی کارٹ دی جاتی ہے اسی طرح خوشک خوراک چونکہ پکا ہوا کھانا صرف ایک وقت کام آئے گا جبکہ خوشک خوراک دو تین وقت کام دے سکتی ہے اسی طرح جناب ناظرین آپ چادریں کمبل یا رضائیوں کی جگہ صرف صاف چادریں پولی دھین کی چادریں فرش پر بچھانے کی چادریں دھریہ درپال مچھر دانیا سلے ہو ہوئے کپڑے جو فری پہننے جا سکیں کپڑے سینے کی سولت کہیں میں مؤیسر نہیں ہے ان کے پاس تو اسی طرح پلاسٹر کے جوتے عام جوتے وہاں قابل استعمال نہیں ہیں جگہ جگہ کھڑے پانی میں عام جوتے کی سلائی کھل جاتی ہے خوشک دودھ چھوٹے بچوں کے لیے یا بچوں کی خوراک دیگر پیکٹ اسی طرح جانوروں کے لیے خوشک چارہ انسانوں کو پھر بھی امداد مل رہی ہے جانوروں کا پرسان حال ہوا ہے اس طرح خیم مارکیٹ میں پہلے ہی شارٹ ہیں اگر آپ رقم پنچانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو جو تنظیمیں شبان ختم نبوت والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سارے اپنے جگہ اچھا ہی کام کر رہے ہیں تو ان کا نمبر آپ کو میں دے دوں گا تو آپ ان کے بینک آکاونٹ میں یا ویسے ان کے پیسے اور چیزیں اگر بیجیں تو بیج سکتے ہیں تو وہ بھی بیجیں ان کو تاکہ آپ کا جو مال ہے وہ حق داروں تک پہنچ سکے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیے جائے گا اور اسی طرح لائک و شیئر ضرور کیے جائے گا تاکہ ہماری ملومات جو ہیں ان کو اپنے کاغذ پر لکھ دیجئے گا اوکی اللہ حافظ السلام علیکم